اسلام آباد پولس کا پارلمنٹ لوجز میں آپریشنز علاہودین ایوبی سمیت اچھارہ افراد گرفتار تھانہ سیکریٹریٹ منتقل آپریشنز کے دوران سینیٹر کامران مرتضی پر پولس کا مبینہ تشدد پھر راست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا آقا رفی اللہ پولس میں بھی جھڑا میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کروں گا اور پورے ملک کو کہنا چاہتا ہوں تمام کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں ہر پارٹی کے ورکن کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ سکے تو اسلام آباد پہنچے ورنہ اپنے اپنے شہروں میں روڈ بند کر دیں مولانا فضل رحمان کی گرفتاری دینے کے لیے پارلمنٹ لوجز آمد مل بھر سے کارکنوں کو گرفتاری دینے کے لیے پارلمنٹ لوجز پہنچنے کی بھی ہدایت کہا اگر کارکن نہیں پہنچ سکتے تو اپنے اپنے علاقوں میں مرکزی شہرہ بند کر دیں حکومت ہوش کے ناکھن لے آپوزشن لیڈر شہباز شریف کا بیان مریم نواز نے کہا پولس کو امنان خان اور ان کی تیزی سے گرتی حکومت کا علاقہ بننے سے پرہیس کرنا شاہیے آیاز صادق نے کہا اب ہماری جنگ شروع ہو گئی تمام عراقین اسمبلی گرفتاری دیں گے شاہد خاکان اباسی بولے حکومت کو جواب دینا پڑے گا سابق صدر آسد زداری نے اسلامباد پولس کا رویہ افسوسناک قرار دے دیا بلاوت بھجو نے کہا امنان خان پارلمان کو درانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے امن از آگے اسلاع الدین صاحب اور جمال الدین صاحب ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا وہ اپنے شوق میں تھانے میں بیٹھے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لینا ورنہ قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا قانون سے آگے کوئی نہیں ہے کسی امن اے کو گرفتار نہیں کیا وہ اپنے شوق سے بیٹھے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لینا ورنہ قانون آپ کو ہاتھ ملے گا کسی سے کوئی لحاظ نہیں ہوگا جو لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں انہیں بھی روکیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کندبہ کہا پولیس پر تشدد کیا گیا سرکاری گاڑیوں کی ہوا نکالی گئی پانچ گھنٹے تک ان سے مذاکرات کیے گئے یہ ملک ہے کوئی بنانا سٹیٹ نہیں ہے آئی جی اسلام آباد محمد احسن یونس نے انسارو اسلام کے پارلمنٹ لوجس میں موجودگی کا نوٹس لے لیا دیگ چوک پر خائم ناکہ انچارج پارلمنٹ لوجس کے انسارو کا انچارج اور لائن افسر کو معتل کر دیا ایمکی ایم پاکستان نے منتخاب اراکین اسملی پر پولیس تشدد پر تشویش کا اظہار کر دیا حکومت سے معاملات کو اپوام و تفہیم سہل کرنے کی اپیل آپوزیشن جماعتوں سے بھی سبر و تحامل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست جے یو آئی ایف کی کال پر سن بلوچستان کی مختلف مقامات پر دھرنے کراشو میں نیشنل ہائیوی پر احتجاج نواب شاہ سکھر جرکب آباد جفر آباد میں بھی مظاہرے سن پنجاب و بلوچستان جانوالی بینو سبائی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا اور ایسے ہی رہے گا اور ایسے ہی رہے گا اور اس کے اندر انیسیسری نہ سپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی انیسیسری ڈسکشنز کی جائیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سلسلے میں غیر ضروری بحث نہ کی جائے یہی ہم سب کیلئے اچھا ہے جو لوگ مداخلت کی بات کرتے ہیں اس کا جواب بھی انہی سے مانگا جائے جو جو ایکشنز کرنے تھے وہ ہو گئے تھے اس سے تھوڑی دیر بعد جو قریب ترین ہماری جو ملٹری فارمیشن تھا اس کی فورسز وہاں پہ پہ پہنچ گئی اور اس کے بعد جو فردر اس کو ریٹریف کیا گیا اور پھر ائر فورس نے اس کو آگے ٹیک آور کر لی نو مارچ کو چھے بچ کر تین تیس منٹ پر بھاتی حدود سے ایک شہر نے ملکی فضائی حدود کی خلاف فرضی کی پاک فضائی نے مشکوک شہر کی مکمل نگرانی کی اور سے گرایا پاک فوج ملکی حدود میں کسی بھی خلاف فرضی کا بھرپور جواب دینے کیلئے تیار ہے نیا چندوں میں کیا ہوا بھارت کو بزاحت دینا ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کہا آرمی چیپ جنرل خبر جاوید باہچوہ کے دورہ امریکہ کا کوئی شریع جاری نہیں ہوا شیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو نے ڈرون کی امریکہ اسفہ بھٹو سے ٹکرانا ان کے اور ان کے والد کے لیے پیغام قرار دے دیا وزر آسن کی بندوق کی دھمکی نقابل برداشت قرار سخت رد عمل کی دھمکی آئی ایس آئی انٹیلیجنس داروں سے اسفہ بھٹو پر مبینہ حملے کی تحقیقات کی درخواست خاتون اول پر بھی پیسے لے نکل سا اپوزیشن کے اوچھی حد کنڈوں سے گھڑانے والا نہیں ایسا پلان تیار کر رکھا ہے ان کو سمجھ نہیں آنی پہلے بھی اس مافیہ کا مقابلہ کیا اب بھی کروں گا عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب کا حساب چکتا کر دوں گا وزر آسن کا پاڈی کی سینئے خیادت کے اشراس میں اظہار خیال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ڈی چوک پر عبام اپنے وزر آسن پر اعتماد کا اظہار کریں گے لٹیروں کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہی ہیں جلسے کے وقت اور تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا وفاقی وزیر حماد ازر کا ٹویٹ ملک میں بدلتی سیاسی سورتحال ایمکیم پاکستان بھی متحرک مسلمی خواب کے وقت سابق صدر آسط صداریہ مولانا فضل رحمان سے الگ الگ ملاقاتیں سورتحال کو ایسے حمل کیا جانا چاہیے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو خالد مقبول صدیقی کی سربرا جیو آئی ایپ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو آن چاہدری کی رہائشگاہ پر جہانگی ترین روپ کے ہم بیٹھا پنجاب کی سیاسی سورتحال پر تبادلے خیال پنجاب کے وزیر بہبود آباد تی حاشم ڈوگر ترین روپ کو الوداہ کہہ گیا ترین روپ کے اکبر نورانی کہتے ہیں سمجھتے تھے کہ جوانگی ترین کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے انتخابی کاربائیوں سے حالات سلشتے نہیں الچتے ہیں وزرعظم سے گورنر وزیرالہ وزراء کی ملاقاتیں امرونی کہانی بھی سامنے آگئی پنجاب میں وزیرالہ سمیت تبدیلیاں وفاق میں ادم اعتماد تک روک دی گئی وزرعظم نے کہا کہ جب تک وفاق میں ووٹنگ نہیں ہوتی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی وجلی پانچ روپے چھوڑا میں پیسے فیونٹ مہنگی کر دی گئی نیپرا کا نوٹفیکیشن جاری سارفین کو آردہ ماہ کے بلو میں اضافی ادائی گیاں کرنا ہوں گی اضافی کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا آرڈننس کے اجراح سے متعلق تاریخی فیصلہ ہنگامی حالت کے بغیر آرڈننس کا اجراح آئین سے انحراف قرار دے دیا آئینی شرائط کے بغیر صدروں گوونرز آرڈننس کا نفاث نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے تحریر یہ فیصلہ جاری کر دیا آرمی چیف کا بنجاب رجمنٹل سینٹر مردان کا دورہ کنیل کمانڈنٹ کی تنصیب کی تقریب میں شرکت لائف لائف لائن جنرل محمد ادنان کو رنگ کے بیجز لگائے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائیں اور فاتح خانی کی سیکیارٹری فورسز کے شمالی وزرستان میں دہشتگردوں کی موجود کی اطلاع پر آپریشنز آئی ایس پی آر کے مطابق فارنگ تبادلے میں چاہ دہشتگرد مارک ہے اور نیشنل سٹیڈیم گراچی میں پاکستان آسٹریڈا کی ٹیموں کی پریکٹس دوسرا ٹیسٹ ہفتے سے کھیلا جائے گا اوپننگ بلے باس امام الحق کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی دوسرا ٹیسٹ نتیجہ خیز ثابت ہو آسٹریڈ بھی کھلاڑی دیویڈ وارنر نے گراچی ٹیسٹ کے لیے حکمت امنی میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا موسیقی